السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے دوستو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ زلزلہ آیا اور اتنا نقصان ہو گیا زلزلے کے بعد آنے والے سنامی نے شہروں کو تباہ کر رہا اور اس طرح کے اور سی بہت سی خبریں ہم سنتے ہیں دوستو بھی حال ہی میں نیوزلینڈ میں ایک آتش پشاہ پٹنے سے کم از کم سولہ اپراد ہلاک ہو گئے تھے اور وہ بھی وہ لوگ تھے جو اس آتش پشاہ پہاڑ کی مل سکتی ہے کیا ہم اس کی پریڈکشن کر سکتے ہیں جیسے ہم موسم کی کر سکتے ہیں دوستو تو آج ہم اسی حقیقت کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو آتش پشاہ پٹنے کا عمل تب ہوتا ہے جب لاوہ یا باپ آتش پشاہ سے باہر آنے لگتا ہے دوستو یہ جاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ یہ دماغہ کب ہوگا خاص کر ایسی صورت میں جب آتش پشاہ کئی سالوں سے خاموش ہو دوستو سائنس دانوں نے اہم رجانات اور رامتوں کی مدد سے کسی حد تک پشگوئی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ کوشش کر بھی سکتے ہیں دوستو وہ آتش پشاہوں کو منیٹر کرنے کیلئے کچھ حوامل پر غور کرتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں دوستو زلزلی کے غور کرتے ہیں گیسو کا اخراج آتش پشاہ کی حجم میں کسی قسم کی تبدیلی ان سب حوامل پر وہ غور کرتے ہیں تب وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آتش پشاہ کب پٹتا ہے دوستو اگر سائنس دانوں کو آتش پشاہ سے نکلنے والی گیس کی مقدار یا ربطار میں تیزی نظر آئے یا قریب میں زلزلے کے جٹکے میں حسوس کیے جائے تو انہیں اس پٹنے کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے دوستو مگر اس بات کا تائیوں کرنا ان علامتوں کی وجہ سے وہ ایک گھنٹے میں یا ایک مہینے میں پٹے گا اس کا انحصار اس مخصوص آتش پشاہ پر ہی ہوتا ہے دوستو جو آتش پشاہ کئی سالوں سے خاموش ہویا جدید ٹکنالوجی کی مہتعارب کروائے جانے سے پہلے پٹے ہو ان کے بارے میں پشگوی کرنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے دوستو لیکن انہیں سے وکانوے میں تقریباً پانچ ہزار اپراد کو اس وقت بچا لیا گیا جب پلپائن میں کوئی پینادبو کی اردگر کے علاقوں کا خالی کروالیا گیا تھا دوستو اس موقع پر امریکی جیولوجیکل سروے اور پلپائن انسٹیٹیوٹ آف ولکینالوجی انڈ سائزمولوجی نے واقعے سے قبل خبردار کیا تھا دوستو انہوں نے اس آتش پشاہ کی بگلتی ہوئی سورتیال کو دس ہبتوں تک منیٹر گیا اور اس دوران اس کے اندر چوٹے چوٹے دماغوں کو دیکھتے ہوئے کام کو بڑے پیمانے پر علاقہ خالی کروانے کی ضرورت پر زور دیا دوستو گزشتہ ایک صدی میں یہ کسی آتش پشاہ کے پٹنے کے سب سے بڑے واقعات میں سے ایک تھا مگر دوزار چوٹہ میں جہاں فان میں کوئی ان ٹاکے کے پٹنے سے قبل کوئی تنبیہ نہیں کی گئی تھی اور یہ واقعہ ایک دم ہی پیش آیا تھا دوستو ایسے اور بھی واقعے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کسی علاقے سے نکال لیا گیا اور توقع کی گئی کہ کوئی آتش پشاہ پٹے گا مگر ایسا نہیں ہوا دوستو تاہم آتش پشاہوں کو نگرانی کرنے والے ادارے کتنی موثر ہیں ان کا انثار وسائل اور تقمیقی مہارت پر ہوتا ہے دوستو نیوز لینڈ کو اس شبے میں ایک ترقیابتہ ملک مانا جاتا ہے آتش پشاہوں کی نگرانی کیلئے یہ جی پی ایس ٹیکنالوجی انتہائی جدید سنسر اور ڈرن تیاروں کے ساتھ ساتھ زمینی ٹیموں کا استعمال بھی کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ ترقی پذیر ممالک کی مدد بھی کرتا ہے دوستو کینٹر بریئی انیورسٹی کے ماہر آتش پشاہ بن کنیڈی کے کہتے ہیں کہ ہم ان واقعات کی پیشگوئی کرنے میں بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں دوستو ان کا اگران آئے کہ ہم زلزلوں کی مقابلے میں آتش پشاہ کے پٹنے کی پیشگوئی کرنے میں بہت بہتر ہے خاص کر بڑی ٹیکٹونک زلزلوں کی مقابلے میں دوستو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم زلزلوں کی کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتے اور زلزلہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پیشگوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آتش پشاہ کا پیشگوئی تب بھی کر سکتے ہیں جب زلزلہ آئے اس کے بعد ہمیں یہ پیشگوئی کرنی ہوتی ہے کہ کیا اب آتش پشاہ پٹے گا یا نہیں پٹے گا تو دوستو اس لیے یہ لوگ انتہائی محتاط ہے ایسے تحقیقات کرنے میں اور یہ لوگ کچھ بھی اپنے آپ سے نہیں کہہ سکتے اور کچھ بھی ایسی منگلت کہانیا یہ لوگ نہیں بنا سکتے تو اسی کے ساتھ اپنے دوست اسمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ